ایرانی صدر کی ہلاکت سے پہلے بھی بہت سارے ملکوں کے سربراہان اور موروف سیاسی شخصیات بھی گزرے جو فضائی حادثات کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان میں سے چند ایک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے نمبر ایک لبنانی وزیراعظم رشید کرامی یکم جون 1887 کو لبنانی وزیراعظم رشید کرامی پرواز کے دوران اپنے ہیلیکاپٹر میں ہونے والے بم دماغوں کے نتیجے میں جانبہاک ہوئے اور اس حادثے میں صرف لبنانی وزیراعظم کی ہی ہلاکت ہوئی جبکہ ہیلیکاپٹر میں سوار دیگر افراد صرف زخمی ہوئے نمبر دو بارتی چیف آف جنرل سٹاف جنرل بپن روات آٹھ دسمبر دوہزار اکیس کو ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک ہوئے بارتی ریاست تامل نادو میں پیش آنے والے اس واقعے میں جنرل بپن روات اور ان کی ہیلیا سمیت تیرہ افراد ہلاک ہوئے حکومت کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات میں بتایا گیا کہ ہیلیکاپٹر حادثہ موسم میں آنے والی اچانک تبدیلی کے باعث پیش آیا نمبر تین جنرل زیاالحق پاکستان کے چھٹے صدر محمد زیاالحق کا تیارہ 17 اگست 1988 میں بہاولپور میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں وہ 64 برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ بہاولپور میں فوجی یونٹوں کے معاینے کے بعد پاک فضائیہ کے تیارے سے اسلام آباد جا رہے تھے تیارے کو اڑان برنے کے دس منٹ بعد ہی یہ حادثہ پیش آ گیا نمبر چار سنجے گاندی سابق وزیراعظم اندرہ گاندی کے بیٹے سنجے گاندی کیا انتقال 23 جون 1980 کو ہوا سنجے گاندی کی زندگی کا خاتمہ اس وقت ہوا جب وہ دلی کے سفدرجنگ ائرپورٹ کی جانی بڑھتے ہوئے اپنے تیارے کا کنٹرول کھو بیٹھے نمبر پانچ صدر عراق عبدالسلام عارف عراق کے دوسرے صدر عبدالسلام عارف کا فضائی تیارہ 13 اپرل سن 1966 میں بسرہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا عبدالسلام عارف کے بعد ان کے بائی عبدالرحمن عارف نے صدقہ عہدہ سنبالا نمبر چھے اگز 2022 کو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور دیگر پانچ فوجی افسران بلوچستان میں اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ فوجی ہیلیکوپٹر جس میں وہ سفر کر رہے تھے گر کر تباہ ہو گیا ان کا نماز جنازہ 3 اگز 2022 کو ادا کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سمیت دیگر فوجی افسران نے اس جنازے میں شرکت کی آرمی چیف جنرل کبی